اَنَ الْعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ذُنُوبًا وَصَدَّتُهُ الْقَمَانِ اَن يَتُوبًا محترم مولانا حضیفہ قاسمی صاحب پتنا سے تشریف لائے ہیں حضرت خطیب الاسلام قانواد قاسمی کے سچے جانشین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اپنے ہی ایک شہر سے حضرت خطیب الاسلام علی الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گفتو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے زبان حال سے یہ کہتے ہوئے اپنی عملی زندگی گزار دی کہ میرے اسلاف نے مجھ کو وراست میں شرافت دی میرے اسلاف نے مجھ کو وراست میں شرافت دی عداوت سر جھکاتی ہے ایک ایسی شان رکھتا ہوں علم و عمل فضل و کمال ایمان و معرفت اور زہد و ورہ کا وہ مہر تابہ غروب ہو گیا جس کی زیاد پاشیوں سے نصف صدی سے زائد عرصے تک ایک عالم منور ہوتا رہا وہ گنجے گرامایا ہم سے جدا ہو گیا جو تا عمر اپنی تحریر و تقریر سے حقائق ایمانی و دقائق حدیث اثرار احسانی و رموز حکمت ربانی کے موٹی لٹاتا رہا یعنی امام دوراں معلم زمہ مدرس بے مثال منتظم باکمال خطیب الاسلام حضرت اقدس معنی محمد سالم قاسمین وراللہ مرقدہ ہزاروں لاکھوں قلوب کو سوگوار و حزین چھوڑ کر راہی عالم بقا ہوئے اننا للہ و اننا الیہ راجعون راہ علم کا یہ مسافر جس کا نام سن کر آج دل میں محبت کی ایک دنیا آباد ہو جاتی ہے جس کی پوری زندگی اسلام کی خدمت دین کی حفاظت اور علم و عرفان کی اشاعت میں گزری ان کی سیرت ان کی سرگرمیاں ان کا علمی قد و قامت ان کا فکری سراپا ان کی خدمات کے متنوع الجہاد دائروں کا احاطہ نہایت ہی جو کم بھرا کام ہے جون دوہدار پندرے کی ایک خصوصی نشست جس میں ایک خاکسار بھی موجود تھا حضرت نے خود فرمایا کہ حضرت والد ماجد مجھے تھانہ بھون لے گئے تھے اور حضرت حکیم الامت کی صحبت میں چھوڑا آئے تھے وہیں بائیس دنوں تک رہ کر میں نے میزان السرف حضرت سے پڑھی تھی اس تذکرے کے بعد پھر اسی مجلس میں حضرت مولانا محمد سالم قاسمی علی الرحمہ نے میزان کی چند سطریں تبرکن پڑھائیں الحمدللہ اس طور پر اقتصاب فیض کا شرف راقم الحروف یعنی مجھے بھی حاصل رہا اور وہ مبارک سلسلہ جو حضرت تھانوی علی الرحمہ سے جڑا ہوا تھا میں بھی اس کا ایک حصہ بن سکا حضرت سے دو خصوصی ملاقات کا شرف حاصل لہا جو ہمارے لیے سرمایہ سعادت ہے یہ دونوں ملاقاتیں حضرت کے دولت قدے پر ہی ہوئیں دونوں بار حضرت نے دعاوں سے نوازتے ہوئے اس ناجیز کے سر پر دست شفقت رکھا تھا معنی محمد سالم قاسمین نوراللہ مرقدہو علم و کمال حکمت و بصیرت فہم و فراست اخلاق و عمل پاکیزگی و تقدس کی خوبصورت تصویر مسلک دیوبند کے ترجمان اور ملت کے صالحین کی سیرت و کردار کے ایک شفاف آئینہ تھے اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدہ اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدہ اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانے طریق سنتو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے خلق خدا تجھ کو غائبانہ کیا اس عنوان کے تحت میں نے آپ کے سانحہ ارتحال کے موقع پر ملک و بیرون ملک کی مختلف قداور شخصیات کے تأثیرات کو جمع کیا ہے جن میں علمی مذہبی سیاسی اور سماجی ہر طبقے کے افراد موجود ہیں حضرت والا کی علمی قابلیت فکری وسعت سوچ کی گہرائی و گیرائی اور گنا قدر خدمات کے احاتے کے لیے جہاں صفحات درکار ہیں وہیں یہ موضوع وقت طویل کا بھی متقاضی ہے جو فی الحال میسر نہیں ورنہ حضرت کی زندگی کئی اہم اور روشن جہاد پر محیط ہے جن پر سیر حاصل تحریر معرض وجود میں آ سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے بلا شبہ حضرت اقدس کا سانہ ہے ارتحال اس دور کا ایک عظیم ترین حادثہ ہے آپ کی ذات در حقیقت بری جامعہ و کمالات متنوع الصفات اور شریعت و طریقت کا مجموع البحرین تھی وہ اپنے اکابر و مشاق کی طویل روحانی روایات اور علمی نسبتوں کے حامل و امین تھے وہ فکر قاسمی کے سب سے بڑے ترجمان علوم نانوطوی کے سچے جانشین علماء صرف کی صالح روایتوں کے امین اور اس دور انہتات میں اسلامی اقدار و تہذیب کے بہترین علم بردار تھے آپ نے جو گناہ قدر علمی کارہائے نمائع انجام دیئے اس کی نظیر خال خال ہی نظر آتی ہے بلا شبہ گمبد افلاق آپ کے گونہ گون وہ ہما جہد کارناموں سے رہتی دنیا تک گونجتا رہے گا حضرت کی زندگی اور ان کے کارناموں سے نئی نسل کو جو مصبت اور تعمیری پیغام ملتا ہے وہ قابل رشک ہونے کے ساتھ ساتھ لائق عمل بھی ہے کوئی نالاں کوئی گریاں کوئی بسمل ہو گیا اس کے جاتے ہی دگرگوں رنگ محفل ہو گیا جزاکم اللہ احسن الجزا جزاکم اللہ احسن الجزا